انسٹال کر دیجئے گا 11g oracle انسٹال کیجئے گا تو یہ والا آپ کے سامنے جو ہے بسیکلی اس کا آئیکن جو ہے وہ ایکل 11g کا ایکسپریس ایڈیشن کا آ جائے گا اب اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے بہت زیادہ تو ہم نے اس کے اوپر پیکٹیکل ہی کام نہیں کرنا ویسے تھوڑی سی چیزیں ہیں کچھ کو میں آپ لوگوں کو پیکٹس کرو ہوں گا اور میرا خیال وہی اگر کر لیں گے تو ریزنے بل پیکٹیکل ٹائپ آپ کی جو ہے وہ چیزیں بن جائیں گے کمانڈ پرومٹ کو بیسیکلی ہم لوگ ڈیوز کریں گے اور کمانڈ پرومٹ کے تو جو ہے وہ ہم بیسیکلی کام کریں گے میں ساتھ ساتھ ڈسکریپشنز ویسے آپ لوگوں کو دیتا جاؤں گا ساتھ ساتھ گائرڈ لائنز دیتا جاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کمانڈ پرومٹ آپ کے پاس ہوتا ہے کمانڈ پرومٹ کرنے کا آپ کمانڈ پرومٹ کریں اور اس کے اندر آپ لوگوں نے بیسیکلی کرنا کیا ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کافی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم سیکوال اسٹری کیاں سیکوال پلس کا ذکر کرتے ہیں جب بھی ڈیفرنٹ کیوریز دیکھ رہے ہیں نا اور ایکل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بک سے جب ہم پڑھ رہے تھے اور نوٹس میں سے پڑھ رہے تھے خاص طور پر ابھی جو ہم کچھ چپٹرز کچھ ٹاپکس پر نے جو ہم نے شروع کی ہیں جیسے کنٹرول فائلز کا ڈکشنری کا اس طرح کی چیزوں کا اور ٹیبل کو کریئٹ کس طرح سے کرنا ہے کیوریز آپ نے دیکھی ہوں گی ان کیوریز میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں بیسیکلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکل کے اوپر کمانڈز کو ایکسیکیوڈ کرنا تھا سیکل پلس کے اوپر تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے کمانڈ پرامٹ میں آپ کا پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی کرنٹ جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس وقت شوہ رہی ہوتی ہے سیکل پلس بیک سلیش نو لاغ انٹر پریس کر دیں اب یہ فوراں سے دیکھئے گا اس کو سیکل میں کنورٹ کر دے گا اب آپ کو یہاں پہ سیکل نظر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈیفرنٹ پریولیجز دیکھی تھیں سس اور سس ڈی بیے کے نام سے ہم نے سس ڈی بیے کی پریولیجز کو یوز کرنا ہے تاکہ ہم ہر قسم کے کام جو ہیں وہ پر فارم کر سکیں اپنی اوریکل ڈیٹا بیس کے اوپر لائک ڈیٹا فائلز کیئیٹ کر سکیں ڈیٹا بیس____ کر سکیں ٹیول سپیسز کیئیٹ کر سکیں ٹیول سپیسز کی موڈفکیشنز کر سکیں سیپل ٹیولز کیوجیٹ کر سکیں ٹیولز کی موڈفکیشنز کر سکیں تو وہ سارے کام ہم نے کرنا sa کس طرح سے کریں گے آپ لکھیں connect کہ آپ کس طرح سے connect ہونا چاہ رہے ہیں آپ connect ہونا چاہ رہے ہیں as sys dba as sys dba تو یہ آپ کے سامنے connected آگیا ہے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کر سکتے ہیں جو commands آپ نے use کرنی ہے اب وہ commands آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ required ہیں جن کو آپ use کرنا چاہ رہے ہیں ان ساری commands کو یہاں پہ آپ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں like ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہم نے suppose ایک table اگر create کرنا ہو تو table کس طرح سے create کیا جائے گا آپ سب کو بتا ہے create command use کی جاتی ہے تو اس میں آپ لکھیں گے create table آگے table کا نام لکھ دیں جو بھی آپ کے پاس table کا نام ہے create table student پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو یاد ہوگا parentheses use کرتے ہیں اور ایک چیز اس میں سے ذرا اور ایکل کی کیوریز لکھتے وقت دیان رکھئے گا سیمی کولن سینڈ لازمی کیجئے گا آپ میں ہر کیوری کا سیمی کولن سینڈ کرنا ہے تو create table student اب اس میں آپ نے کیا کیا کولنز یوز کرنے ہیں like میں کہتا ہوں name ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے name کی ٹائپ کیا ہے مضبط name کی ہم نے جو attribute name use کرنا ہے اس کے لیے ہم کون سی ٹائپ use کر رہے ہیں let's suppose میں کہتا ہوں وادشار اور میں اس کے number of characters بتا دیتا ہوں کہ maximum کتنے ہو سکتے ہیں ایک name کے age age میں کہتا ہوں کہ اس type کی ہے number type کی ہے اور میں کہتا ہوں اس میں maximum کتنے digits ہو سکتے ہیں suppose 4 ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ مزید جتنے بھی آپ نے variables declare کرنے ہیں like marks 1 اور اس کو بھی آپ numerical type declare کر رہے ہو like میں کہتا ہوں 8 digits کاما marks 2 suppose marks 2 جو جو variables آپ نے declare کرنے ہیں اب آپ وہ variables ہیں وہ یہاں پہ use کریں گے marks 2 space number اور suppose میں کہتا ہوں کہ 10 digits کی یہ ہوگی enter press کریں تو اب آپ کے سامنے دیکھیں جو ہی آپ نے enter press کر دیا تو اس نے کیا کیا اس نے table کو create کر دیا ہے ٹھیک ہے جی table create ہو گیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ table کی description دیکھ سکو ٹھیک ہے جی آپ کیا چاہتے ہو آپ table کو describe کر سکو مطلب table کی description دیکھ سکو مثلا description سے کیا مراد ہے description سے مراد کہ table میں کون کون سی columns ہیں اور ہر column کی کون کون سی data types ہیں اور کتنے digits ہم نے اس میں جو ہے وہ allow کیا ہو گئے ہیں یہ constraint جو ہم نے applicate کی ہیں وہ اس میں کون کون سی ہیں تو آپ لکھیں گے describe student semicolon تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس نے سارے table کو student کے table کو describe کر دیا آپ کہتے ہو describe teacher semicolon چونکہ teacher کا table ہے آئی نہیں تو اس نے کہا object teacher doesn't exist کہ teacher to have exist نہیں کرتا اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا جب ہم oracle install کرتے ہیں تو by default کچھ databases templates save ہو جاتی ہیں table spaces وغیرہ بن جاتی ہیں آپ کہتے ہو کہ آپ نے ان کو describe کرنا ہے تو آپ already جو table spaces ہیں ان کو بھی describe کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب one by one دیکھتے ہیں ہم table spaces کے اوپر بھی جائیں گے table spaces کے ساتھ بھی کام کریں گے تو یہ simple میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے ایک table create کیا ہے اور اس کو describe کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے تو table میں ایک نیا column بھی add کرنا ہے یہاں کوئی column drop کرنا ہے مجھے تو میں نے کیا کرنا ہے مجھے student کو alter کرنا ہے اب اس میں کرنا کیا ہے کیا کوئی نیا column add کرنا ہے یا کوئی نیا column delete کرنا ہے اگر تو مجھے نیا column add کرنا تو add کے بعد پرمس میں column کا نام لیکھوں گا like میں کہتا ہوں column کا نام ہے suppose total اس کی type کیا ہے suppose number یہ six results اگر تو مجھے صرف ایک column add کرنا ہے تو یہاں semicolon لگا کر دوں گا تو وہ column بھی آپ کا add ہو گیا اب دوبارہ آپ اس کریں گے آپ oracle کے اندر command prompt کو use کرتے ہوئے ہی oracle کے اندر جو task ہیں وہ perform کر سکیں گے like tables create کر سکیں گے tables add کر سکیں گے سپوز آپ کہتے مجھے table کا name change کرنا ہے تو table کا name بھی change کر سکتے ہیں آپ کہتے مجھے table میں سے columns کو drop کر نا تو آپ table میں سے columns کو drop بھی کر سکتے ہیں جو بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جیسے آپ table کا name change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں rename student to teacher یہ ساری queries آپ لوگ نے one by one دیکھ نی ہیں یہ دیکھ لیں table rename اب اگر میں student کو describe کروں گا تو وہ مجھے error دے دے گا کیونکہ وہ objective exist نہیں کرتا اب teacher exist کرتا ہے describe teacher تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے basically آپ نے یہاں پہ different tasks perform کرنے ہیں different queries apply کرنی ہیں تا کہ different tasks perform کر سکیں اب یہ آپ کے سامنے میں rename بھی کر دیا اس کو جو کام آپ لوگ نے کرنا ہے وہ سارے کام اس میں آپ perform کریں گے پھر ان کے بعد ہم لوگ one by one پھر آگے چلیں گے کہ ہم نے table spaces کیسے create ddl کی commands پہلے پڑی بھی ہوئی ہیں آپ لیکھیں گے draw table teacher table dropped اب describe کر دکھاؤ مجھے کو teacher کو جنہیں describe کروگے تو کہے گا ہے نہیں describe کروگے student کو تو کہے گا ہے نہیں اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ once again table create کرنا پڑے گا تاکہ کہ آپ سارے کام کر سکیں جیسے ابھی میں نے command use کی تھی table create کرنے کی یہ لیں table میں نے create کر دیا student کے نام پہ describe ہو گیا تو یہ ساری multiple commands ہیں ddl کی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں جن کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں تاکہ que different tasks perform کر سکیں اب one by one ہم آگے چلتے ہیں اور table spaces کی طرف چلتے ہیں table spaces کو کس طرح سے create کرنا ہے table spaces کو manage کس طرح سے کرنا ہے basically یہاں پہ ہمارا کام ہے table spaces کو manage کرنا تو میں book میں سے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہاں پہ describe کیا گیا یہ ہے managing table spaces and data files کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ table spaces کو manage کرنا چاہ رہے ہو یا data files کو manage کرنا چاہ رہے ہو using multiple table spaces provides several advantages multiple table spaces کو use کرنی کے advantages کافی زیادہ ہیں آپ table spaces online کر سکتے ہو table spaces کو read only کر سکتے ہو table spaces کا name change کر سکتے ہو table space میں data files add کر سکتے ہو table spaces data files delete کر سکتے ہو table space کے اندر data files ہیں ان کو resize کر سکتے ہو یہ سارے کام managing of table spaces کے اندر آجائیں گے پھر اسی طرح سے آپ extent management کیونکہ table space کے اندر آپ کو یاد ہوگا table space کے اندر segments ہوتے ہیں segments کے اندر extends blocks ہوتے ہیں آپ extent management کر سکتے ہو either you want to perform local extent management or another extent management کہ آپ local extent management کر نا چاہتے ہیں یا آپ mechanism کے through extent management کر نا چاہا رہے ہیں پھر کچھ آپ کے table spaces locally managed ہوتے ہیں کچھ table spaces آپ dictionary managed table spaces ہوتے ہیں تو one by one ہم نے سب کی بات کر نی ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ کسے ہم ان کو use کرتے ہیں commands کو تا کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں تو using multiple table spaces provides several advantages اب کیا کیا advantages ہیں one by one یہ دیکھتے ہیں پہلے separate user data from dictionary data to reduce contention among dictionary objects and schema objects اب وہ کہتا ہے multiple table spaces user use کرنے کا فائدہ پہلا یہ ہوگا کہ data dictionary کا data وہ separate ہو جائے گا آپ کی table spaces کے data سے data dictionary کا data جو ہے وہ separate ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا contention ان کے درمیان جو competition تھا وہ ختم ہو جائے competition یہ تھا جب آپ ایک table space use کروگے اور ایک disk کے اوپر use کروگے data dictionary data table space کا data وہ آپس میں compete کریں گے کہ مجھے اس disk میں جگہ دی جائے اگر disk کی جگہ کام وہ تو کس کو جگہ دیں گے آپ آپ میں content کریں گے competition کریں گے تو اگر multiple disks and multiple table spaces use کی جائیں گی تو یہ پہلا کام یہ ختم ہو جائے گا یہ رولہ ختم ہو جائے گا پہلا فائدہ یہ ہے دوسرا separate data of one application from data of another to prevent multiple application from being affected if a table space must be taken offline وہ کہتا ہے multiple applications بھی ہو سکتی ہیں اگر تو آپ نے ایک table space use کی ہوگی تو multiple applications compete کریں گے کہ مجھے اس table space کو use کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اپس میں competition میں آ جائیں گی اور ایک دوسری کو effect کریں گی applications اگر آپ separate table spaces بنا دو گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک table space ایک application کی دوسری application کی اگر suppose دونوں table spaces دونوں applications کو belong کرتی ہیں تو ایک application ایک وقت میں table space کو use کر رہی ہوگی تو دوسری دوسری application use کر رہی ہوگی تو ان کا اپس میں competition والا معاملہ یا اپس میں جو لڑائی والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ والا solve ہو جائے گا تیسرا فائدہ store different data files of different table spaces on different disk drives to reduce io contention یہ پہلے بھی بنے ویسے بات کی ہے جب آپ multiple table spaces multiple disks کے اوپر آپ 1 disk use کرنے 3 4 disks use کر لیں جسے multiplexing کا concept کہتے ہیں take individual table space offline while another remain online میں نے بھی بات کی کہ ہم table spaces offline بھی کیا کریں گے table spaces کو online بھی کیا کریں data files کو online کیا کریں data files کو offline کیا کریں گے suppose اگر آپ کے پاس 3 table spaces ہیں آپ ایک offline کر لیں باقی online رکھ لیں جی پوچھنا تھا کسی نے question تھا کسی کا کوئی تو ایک یہ یہ بات آجاتی ہے اب آجاتے ہیں دو طرح سے basically آپ table spaces کو manage کر رہے ہوتی ہو dictionary manage table spaces آپ کی کچھ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی table spaces ہیں وہ locally managed table spaces ہوتی ہیں دو طرح سے manage کر رہے ہوتی ہو اب یہاں پہ میں explain بھی کیا ہو ہے کہ یہ basically ہے کیا table spaces that record extent allocation in the dictionary are called dictionary managed table spaces مطلق یہ ایسی table spaces جن کی extent management table spaces کے اندر extents ہوتی ہیں na portions ہوتی ہیں بسی کری اگر ان portions کو manage کرنے کا جو طریقہ ہے وہ dictionary کے اندر پڑھا ہوگا تو اس کا مطلب وہ table spaces جن کو manage کرنے کا طریقہ dictionary کے اندر پڑھا ہوگا وہ dictionary managed table spaces ہوں گی ٹھیک ہے جی and the table spaces that record extent allocation in table space header are locally managed table spaces ایسی table spaces جن کے اندر جو portions ہیں جن کو extents کہتے ہیں اگر ان portions کو manage کرنے کا جو اگر وہ criteria اسی table space کے اندر exist کرتا ہوگا ٹھیک ہے جس table space کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے extents کی بات کر رہے ہیں اگر اس کے extents کو manage کرنے کا mechanism یا criteria اس table کے اندر ہوگا مطلب اس table کے header میں ہوگا تو پھر ہم کہیں گے this is locally managed table spaces تو یہ difference آپ کو پتاؤ چاہیے یہ short question میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ differentiate between dictionary managed and locally managed table spaces تو یہاں پہ یہی چیز اس نے یہاں بھی explained کی ہوئی ہے لیکن different words میں in prior versions of Oracle only dictionary managed table spaces are available but from Oracle اب وہ بتا رہے کہ پرانے versions میں dictionary managed table spaces ہوتی تھی لیکن 8 آئی سے لے کے آگے تک جتنی tables Oracle کے versions ہیں ان میں locally managed table spaces بھی ہیں فائدہ کیا ہے locally managed table spaces track all extended information in table space itself by using bit maps کیسے locally managed table spaces میں table space کی اندر ہی management کا mechanism پڑھا ہوتا ہے نا کیسے management کا mechanism پڑھا ہوتا ہے bit maps کی شکل میں اس کا حائدہ کیا ہوتا ہے concurrency and speed of space operation is improved simple سی بات ہے اگر آپ کو manage کرنے کا mechanism میں آپ کو ہی دے دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ easily manage کر لیا کریں گے آپ کسی کے اوپر dependent نہیں رہیں گے آپ اگر isolated بھی ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو manage کر سکیں گے اسی طرح سے یہاں اگر آپ table space کو permit کر رہے ہو table space کو ہی کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو manage کر سکے تو that means کہ آپ کافی زیادہ benefits اس کو دے رہے ہیں جیسے پہلا benefit concurrency and speed of space operation is improved کہ جو آپ نے operations perform کرنی ہوتی ہیں table space کے اندر 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 ان کی speed بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے because space allocations and deallocations modify locally managed resources وہ کہتا ہے کیوں کیوں کہ جو space allocation ہے مطلب جو spaces دینے والا جو کام ہے جگہ دینے کا جو کام واپس چھین نے والا معاملہ ہے یہ locally managed resources کو modify کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب locally managed resources کو modify کرتا ہے تو اس table space کے اندر ہی سارا criteria پڑھا ہو ہے rather than requiring centrally managed resources such as inquiries and queues وہ کہتا بجائے اس کے کہ سارے resources ایک جگہ پہ پڑھے ہوں اور آپ وہاں جا کے ان کو access کرو ہر table space کے اندر اس کے اپنے resources پڑھے ہوئے ہیں تو allocation and de-allocation easily ہو جاتی ہے performance is improved because recursive operations that are sometimes required during dictionary management table spaces table space allocation are eliminated وہ کہتا ہے یہاں پہ performance اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کو recursive operations perform نہیں کرنے پڑتے اور یاد رکھئے گا آپ لوگ نے data structures پڑھی ہوئی ہے recursive operation no doubt آپ کی program کی number of lines کو کم کرتے ہیں compact بنا دیتے ہیں آپ کے program کو simple بنا دیتے ہیں لیکن execution process بہت lengthy ہو جاتے کیونکہ آپ کو پتہ recursive operations میں stack calls ہوتی ہیں function calls کی جاتی ہیں اور stack بنتا جاتا ہے اور جس sequence میں stack بنتا ہے پھر اس سے reverse sequence میں return ہوتا ہے وہ stack تو وہ تھوڑا سا time consume ہوتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ locally managed table spaces میں چونکہ recursive operations نہیں ہوں گے تو اس لیے فائدہ ہے کیونکہ dictionary managed table spaces میں recursive operation ہوا کریں گے تو وہ تھوڑا سا نقصان ہوا کرے گا وہاں پہ locally managed table spaces کو create کیسے کرنے ہے میں آپ کو simple بتاتا ہوں کہ table space بنتی کیسے ہے میں آپ کو file بھی send کروں گا یہ والی میں proper file بنائی ہو یہ ساری table spaces کو practice کرنے کے practical کے حوالے سے جیسے فرض کرو آپ کے پاس میں نے پہلے بات کی تھی already templates کی شکل میں multiple table spaces multiple tables اور multiple data files exist کرتی ہیں اگر تو آپ کو یہ جاننے ہے already table spaces پڑی ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں select name from $ table space comma enter کلی کر دیں اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس table spaces already پڑی ہوئی ہیں system sys augs undo tbs1 users temp tbs1 tbs2 my tbs1 tbs2 or my tbs یہ میں نے خود بنائی ہوئی ہے تین پانچ پہلے پڑی ہوئی تھی یہ تین میں نے خود create کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے simple command use کی ہے select آپ کہتے ہوں میں سارا کچھ select کرنا ہے in table spaces کا select asterisk from v dollar sign table space semi colon لازمی لگائیے گا یہ لیں اب table space اتنی table spaces پھر مجھے دوبارہ دکھائی دی ہیں لیکن table spaces TS number بھی آگیا table space number name بھی آگیا اس کے علاوہ ان encryption بھی آگئی ہے ایک table space خاص قسم جس کو کہتے big file table space وہ یہ کہہ رہا کہ جو already آپ table spaces ہیں کیا asterisk کی بجائے میں name کہا تھا تو اس لئے مجھے name ملا تھا اب میں کہتا ہوں مجھے ts number بھی چاہیے ts number comma name from table space تو ts number اور name مجھے مل گیا اسی طرح سے آپ کہتے ہو کہ مجھے table space نہیں بلکہ data files چاہیے data files جو already بنی ہوئی from v data files v v مطلب view v مطلب view اور dollar sign v dollar sign data files اگر already پڑی table spaces data files tables کو view کی شکل میں دیکھنا ہو تو v dollar sign لگاتی v dollar sign کے بعد جو چیزہ آپ نے access کرنی ہو وہ لکھ دیتی ہیں data files میں access کرنی تھی میں data files لکھ دی ٹھیک ہے وہ error دے رہا ہے کیونکہ میں s لکھ دی ہے last پر data files لکھ files لکھ دی ہے یہ ساری data files ہیں جو میرے پاس exist کرتی ہیں پورا path اس نے بتا دیا اب یہ path کیا بتا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں basically میں نے جو install کی تھی نا جب oracle کو install کیا تھا تو یہ program files میں install ہو ہو رہی ہیں دو چار چھے سات یہ ساری data files ہیں جو مجھے یہاں پہ show کر رہا ہے seven ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساری یہ ہیں system dot dbf ddf dbf stands for data file database file dbf database file ٹھیک ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا actually hard disk کے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے جو بھی record مار رہا ہوتا ہے actually hard disk کے اندر وہ سارا record data files کی شکل میں save ہوتا ہے data files کے اندر save ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے logical structure اور physical structures دونوں پڑے تھے اور ایک logical structures میں آپ کو یاد ہوگا table space تھا table space کے اندر segments تھے blocks physical structure کے اندر ہم نے data files کا concept پڑا تھا تو basically physically آپ کی hard disk میں data files بنے گی اور data files کے اندر آپ records جائیں گے جیسے یہاں دیکھیں میرے پاس کچھ data files already پہلے بنی ہوتی ہیں کچھ میں نے خود بنائی ہے جیسے میں یہاں سے بتا سکتا ہوں میں نے کون سی بنائی ہے خود my tbs 01 یہ میں نے خود بنائی ہے my tbs 01 باقی ساری پہلے بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ سارے کام ہیں جن کو آپ یہاں سارا کچھ بتایا ہو ہے آپ کہتے جناب مجھے ایک table space بنانی ہے کیا بنانی کا نام let's suppose میں نے پہلے my tbs بنائی ہے اب میں کہتا ہوں let's suppose utbs ٹھیک ہے utbs یہ میں نے نام رکھ دیا table space کا اب میں اس میں data files کتنی دینا چاہتا ہوں data files کتنی دینا چاہتا دیتا file میں لکھا data file پھر لکھا کاما کاما کے بعد میں نے data files location بتانی ہے جہاں پہ data file save کرنا چاہا رہا ہوں جیسے Oracle xe کیونکہ میری data files وہاں save آ کریں گی یہ path یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Oracle xe Oracle میں چھوٹا کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ تاکہ ساتھ ساتھ آپ کمانڈ بھی دکھائی جی Oracle xe create table space utbs table space create کرتے وقت ہی آپ لوگ data file add کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ table space بن جائے تو کیا اس کے بعد data files add کی جا سکتے ہیں definitely add کی جا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے جیسے ہم table بنانے کے بعد columns add کی تھے نا ویسے table space بنانے کے بعد data files add کر سکتے ہیں مزید data files rename بھی کر سکتے ہیں data files delete بھی کر سکتے ہیں تو create table space utbs utbs کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے data file جو کہ add کر نی ہے ڈیٹا file colon comma c colon slash میں پورا path دوں گا جہاں میری data files بنیں گی oracle x e ڈیٹا ڈیٹا app slash oracle slash orah data slash x e ٹھیک ہے j x e ویسے small load uppercase میں کوئی issue نہیں ہوگا لیکن uppercase میں ہی لکھ رہا ہوں کیونکہ x e uppercase میں تھا x e slash اب آپ نے یہاں پر اپنے table space data data file کا نام بتا دینا ہے جیسے میں کہتا ہوں suppose you table space کا نام تھا you utbs utbs dot utbs 01 dot dbf مطلب میں پہلی data file add کر رہا ہوں پہلی data file اسی طرح سے جتنی data files میں جی ایڈ کرنی ہے اتنی data files میں ایڈ کر سکتا ہوں کیا ایک ہی query میں multiple data files add کی جا سکتی ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے ایک query میں آپ جتنی مرضی data files کو add کر لیں میں پھل حال ایک data file کو add کر رہا ہوں اس کے بعد میں سکتی missing تھا یہاں سے table space utbs data file یہ میں پورا path دے دیا اور xc app اور data slash xc slash to b utbs 01 dot dbf size 100 n جلیں processing کر رہا ہے processing کرنے کے بعد اس نے کہا table space created کہ table space created ہو گئی ہے اب میں دوبارہ سے ساری table spaces آپ کو دکھاتا ہوں تا کہ آپ کو تسلی ہو کہ جو ہم نے کام کیا وہ ٹھیک ہو ہے یا نہیں select ts number name from v dollar sign table space اب کتنی table spaces show ہو رہی ہیں اب دیکھیں now table spaces show رہی ہے utbs اس ts number 9 پہلے یہ show نہیں تھی ہو رہی اب یہ بھی show ہو رہی ہے that means کہ ہم نے کام کہا تھا وہ کام ہم نے کر دیا ہے وہ کام ہم نے perform کیا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جنب مجھے table space میں ایک اور data file add کرنی ہے ایک تو میں add کی ہوئی ہے ایک اور add کرنی ہے alter table space کہ مجھے table space کو alter کرنا ہے کیونکہ data file جو ہوتی ہیں وہ table space کے اندر بنتی ہیں تو اس لئے مجھے table space کو alter کرنا پڑے گا alter table space کون table space utbs ٹھیک کرنا کیا ہے add data file data file definitely اسی location میں add ہوگی جہاں ہم نے پہلے add کیا ہے کیونکہ data files ہماری وہیں پہ add ہوا کریں گی coracle xe slash app slash coracle slash oradata oradata slash زیادہ سے زیادہ اس میں آپ کے spelling بغیرہ کے mistakes ہوا کریں گی وہ دیان سے رکھ لیجی گا use کر لیجی گا slash tbs 02 پورا نام لگتے ہیں utbs 02 پہلے 01 میں نے بنایا ہوگئے utbs 02 dot dbf comma چھیک ہے جی size کتنا ہے suppose 100 ہے semicolon یہ error کہہ رہے دیکھ لیتے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم نے لکھا oracle table space utbs ٹھیک ہے یہ tbs ہماری table space کا نام ٹھیک آگیا add ڈیٹا فائل comma c colons oracle xe slash app slash oracle slash oradeta slash xe xe capital کر دیکھتا ہوں کیونکہ اس نے capital use کر رہے slash utbs 02 dot dbf comma 100 m ابھی بھی error آ رہا ہے sql command not properly ended آج last پہ semicolon use کرنا تھا وہ نہیں کیا آپ نے جی ابھی بھی error دے رہے دیکھ لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ alter table space utbs add data file جو data file آپ نے add کر نہیں ہے وہ comma c apostrophe sorry comma c c کے بعد oracle xe slash app slash oracle slash oradata slash xe slash utbs پہلے ہم نے کیا نام رکھا تھا utbs zero two i think پہلے بھی zero two ہی نام رکھا ہوا تھا ابھی دیکھ لیتے ہیں اوپر ہم لوگ جب table space ہم نے create کی تھی تو ہم نے کیا نام رکھا تھا utbs 01 dot dbf ٹھیک ہے utbs 01 dot dbf اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لکھنا ہے اس کا نام تھی کیا بعد utbs 02 dot dbf 200 ہم چلے کر دیتے ہیں اس کو سیمی کولن ابھی بھی اس میں ایرر دے رہا ہے alter table space بہرحل یہ کمار یہاں spellings کی کسی نہ کسی جگہ پہ مسٹیک ہوگی تو بجائے اس کے کہ میں اس ہی کو لے کے بیٹھ ہوں ہم آگے چلتے ہیں spelling ہی جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ مسٹیک definitely ہونی چاہیے alter table space utbs add data file c colons oracle xc app slash oracle slash ora data slash xc slash utbs zero two dot dbf dot dbf oh sorry last پہ ہم نے یہاں لکھنا تھا size وہ ہم نہیں لکھا size 200 m یہ لیں ٹھیک ہے alteration ہو گئی table space altered اب اگر آپ کو دیکھ نہ ہو نا کہ کیا واقع alter ہو یا نہیں ہو ہی میں آپ کو ساری data files دکھاتا ہوں ساری data file semicolon ٹھیک ہے ایک منٹ select name from یہاں لکھ رہا تھا from v data file اب اس کو execute کریں یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں now data files آ رہی ہیں اس میں utbs 01 utbs 02 یہ دونوں آ رہی ہیں پہلے جب ہم نے اسے پہلے ایک دفعہ کیا تھا اس میں یہ دونی تھی آ رہی جو table space ہے اس کو belong کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کہنے کی بات یہ ہے کہ multiple type of operations جو ہیں table spaces کے اوپر perform کر سکتے ہیں اب آپ کو خیال آتا ہے غلطی ہوگی ہم سے غلطی یہ ہوگئی کہ جو دوسری data file تھی نا وہ نہیں تھی ہم نے بنانا نہیں غلطی سے دوسری data file بن گئی کوئی issue نہیں ہے آپ data file delete بھی کر سکتے ہیں لیکن data file کو delete کرنے تو یاد رکھئے data file کو add کرنے کے لیے تو آپ nے alter use کیا na table space میں changes کی اب آپ نے kya کرنے data file کو drop کرنے تو data file کو drop کرنے کے لیے آپ nے table space کو alter نہیں کرنا آپ nے database کو alter کرنے کیونکہ table space کو alter کریں گے database میں exist کرے گی table space میں سے ختم ہو جائے data file ہم نے properly ختم کرنی ہے کیا کرنی ہے sorry resize میں آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اگر آپ نے drop کرنی ہے کو data file تو آپ drop میں table space کو alter کریں گے جیسے میں کرنے جارہوں drop alter table space utbs drop data file کہ مجھے data file کو drop کرنے path کیا ہے c colons oracle x e slash app slash oracle slash or data slash x e x e slash x e ke ba slash a ap do data file ka naam tha utbs zero two dot dbf ٹھیک ھیک